بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ اَمَّا بَعَدْ فَهُوَا أَسْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سورہ احزاب کی مشہور و معروف آیت آیت درود جس کے زہل میں مارِ فتح آلِ محمد کے حوالے سے معروضات پیش کیے جا رہے ہیں اور آج ہمارا یہ آٹھویں مرحلہ ہے جس میں ہم داخل ہوئے ہیں کل ہم نے آپ کی خدمت میں جو عرض کیا اسی سلسلے گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ پروردگارِ عالم کی نگاہ میں اور قرآن کی نگاہ میں آلِ محمد علیہ السلام کا قیاس دوسرے انسانوں پر نہیں کیا جا سکتا اور کل ہی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور مشہور ہے اور طرفین میں ہے اور بچے بچے کو یاد ہے اور ہر مسلمان کا اس حدیث پر ایمان ہے کوئی بھی اس حدیث کا منکر نہیں ہو سکا حتیٰ کہ جو منکرانِ آلِ محمد ہیں وہ بھی اس حدیث کو مانتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کو نہ مانتا ہو کون سی حدیث ہے کہ جس میں پیغمبرِ اکرم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شبابِ اہلِ جنہ کہ حسن حسین جنت کے جمانوں کے سرطار ہیں اب یہ جو جنت ہے جنت میں بہت ساری نعمت ہیں بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو آپ کو چاہیے جو آپ کی خواہش ہوگی وہ آپ کو ملے گا جو چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا دنیا میں جو چاہتے ہیں محنت کرنا پڑتی ہے کوشش کرنا پڑتی ہے اور انسان قسم کرتا ہے اس کو حاصل کرتا ہے لیکن جنت میں جب ایک مومن پہنچے گا جو وہ چاہے گا اس کو مل جائے گا جو خواہش کرے گا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں جیسی نہیں ہیں یعنی وہاں کا پانی یہاں کے پانی جیسا نہیں ہے وہاں کی غزائیں یہاں کی غزاؤں جیسی نہیں ہے توجہ ہے وہاں کے مثلاً سیب یہاں کے سیب جیسے نہیں وہاں کے انگور یہاں کے انگور جیسے نہیں وہاں کا کھانا یہاں کے کھانے جیسا نہیں وہاں کا دودھ یہاں کے دودھ جیسا نہیں وہاں کا شہد یہاں کے شہد جیسا نہیں یعنی خلاصہ یہ ہے وہاں کا نباس یہاں کے نباس جیسا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہاں نعمتیں ہیں مثال تو یہ ہے کہ یہاں جیسی نعمتیں لیکن جو نعمتیں وہاں ہیں وہ نعمتیں یہاں کے جیسی نہیں ہیں اور کیا مرحلہ آگے چلے وہاں کی نعمتیں یہاں کی نعمتیں جیسی نہیں وہاں کا پانی یہاں کے پانی جیسا نہیں وہاں کا کھانا یہاں کے کھانے جیسے نہیں وہاں کے سیب یہاں کے سیب جیسے نہیں وہاں کے انگور یہاں کے انگور جیسے نہیں وہاں کی چیزیں یہاں جیسی نہیں ہیں تو سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے جب وہاں کی نعمتیں یہاں کی نعمتوں جیسی نہیں ہیں تو وہاں کے سردار یہاں کے انسانوں جیسے جیسے ہوں گے اسی لئے سورہ دہر میں آواز دی کہ اے آل محمد جو تم نے صبر کیا ہے اس کے بدلے میں ہمیں ہم نے تمہیں جنت کا مختار بنا دیا اب اسی سورہ کو آگے پڑھئے آل محمد تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے ہم کیا کہتے ہیں اور حکم بھی ہے شریعت کا ملاقات کرو سلام کرو کھانا کھانے بیٹھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو کھانا کھا چکو شکر اللہ کہو الحمدللہ کہو کسی کے انتقال کی خبر ملے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَهِ راجعون کو ہو اسی طریقے سے نعمتیں ملتی جائیں اور اللہ کو یاد کرتے چلے جاؤ ٹھیک ہے اور اگر کوئی کام تمہیں کرنا ہے اور اب اس کا بات نہیں آئے کسی سے وعدہ کیا ہے تو کیا کہو انشاءاللہ جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ یعنی اللہ چاہے گا تو یہ ہو جائے گا لیکن ہم جب کسی کام کے بارے میں سوچتے ہیں وعدہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کہتے ہیں لیکن اللہ علی محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے وَمَا تَشَاعُونَ اِلَّا اِلَّا اِيَشَاللہِ ایک سلوہ دھیجئے محمد و علی محمد یعنی تمنہ یعنی خواہش علی الشرائع مشہور کتاب ہے اور اس کے اندر بہت ساری باتوں کی علت لکھی ہوئی ہے کیوں ہے ایسا بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتوں کی علت وجہ ریزن موجود ہے مغرب کی تین لکت کیوں ہے ناک پہ پانی کیوں ڈالتے ہیں کلی کیوں کرتے ہیں یہ علت ہے اس کے اندر فیرون اتنی طاقت کے باوجود اتنی سپاہ کے باوجود اتنی اختیار کے باوجود حضرت موسیٰ کو قتل کیوں نہیں کر سکا اس کی علت بھی موجود ہے اس کی علت بھی موجود ہے کیوں نہیں مار سکا کیوں نہیں قتل کر سکا علت کیا جواب کیا ہے کہ ساری طاقتوں اور تمام جہاں ہشم کے بعد جو دنیا بھی تھا مگر وہ جناب موسیٰ کو قتل اس لیے نہیں کر سکا کہ وہ جو بھی تھا مگر وہ صحیح النصب تھا لیجئے علت آگئی معصوم کا قاتل وہ ہوتا ہے جس کا نصر صحیح نہیں ہوتا ہے ایک سلوات دیجئے محمد وعال محمد پر تو اس میں نے کہا ہے کہ بھئی منہ کو منہ کیوں کہا جاتا ہے میدان منہ اس کو منہ کیوں کہا جاتا ہے کوئی اور بھی اس کا نام ہو سکتا تھا اہد ہے بدر کا علاقہ ہے تائف ہے مختلف علاقے ہیں مکہ ہے لیکن اس پہاڑ کو جو میدان ہے وہاں چھوٹا تھا پہاڑوں کے درمیان اس کو منہ کیوں کہا گیا اس کا نام منہ کیوں رکھا گیا جواب یہ آیا معصوم سے کہ اس کو منہ اس لیے کہا گیا کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمنا کی تھی آج مجھے دس منٹ پہلے ویسے مہینی ختم کرنا ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آج کا موضوع کیا ہے اب الفضل عباس علیہ السلام تمنا کیا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس لیے اس جارہ کا نام منہ رکھا گیا تمنا یہ تھی کہ کاش جس بیٹے کو میں منزل زبا میں لٹا رہا ہوں کاش وہ بچ جاتا اور اس کی جگہ دنبا آ جاتا توجہ ہے اور دنبا آ گیا یعنی تمنا عبراہیم مکمل ہو گئی یہ الفاغ مطلب دوں جو بیمار حرم ہے اس کی تمنا یہ ہے اور جو مولود حرم ہے اس کی تمنا بولفجل العباس ہے ایک سلوان کھیجئے محمد و آل محمد کو اب الفضل عباس علیہ السلام آل محمد کیا چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ آل محمد چاہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا تمنا علی تمنا علی نہیں ہے خواہشِ علی خواہشِ علی نہیں ہے چاہتِ علی چاہتِ علی نہیں ہے یا یہ کہا جائے کہ علی ولي drinking علی ولي الله کی خواہش نہیں ہے بلکہ اللہ کی خواہش ہے اللہ کی خواہش ہے کون؟ ابو الفضل عباس علیہ السلام اللہ کی خواہش کا نام عباس کون عباس معروضات بہت زیادہ ہیں وقت بہت کم ہیں بہت ساری باتیں ہیں کہ جو بیان ہو سکتی ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حوالے زور ہوتی رہتی آپ سنتے رہتے ہیں ابو الفضل عباس علیہ السلام جن کو معصوم نے یہ جو زیارات ہیں آپ پڑھتے ہیں زیارتِ وارسہ ہے اور مکمل کا وہ کی ہے امام عسیٰ علیہ السلام کی زیارت شہدہ کربلا کی زیارت شبیع پیمبر عبی اکبر کی زیارت اور حضرتِ عباس علیہ السلام کی زیارت اس پوری زیارت کو زیارتِ وارسہ کہا گیا اور آپ پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ کن انشاءاللہ عرض کروں گا کہ زیارت کے پڑھنے کا سواب کربلا نہ جانے والے جو یہاں زیارت پڑھتے ہیں ان کا سواب کیا ہے کن انشاءاللہ ہمارا مختصر تھا موضوع یہی ہوگا کیونکہ آخری مجلی سے تو وہ زیارتِ زیارتِ وارسہ اس میں کیا پڑھتے ہیں اب یہ کسی عالم کے یا فقیعہ مشتہید کے الفاظ نہیں یاد رکھئے گا یہ جو زیارت ہیں یہ امامِ معصوم سے ہیں زیارتِ عشورہ کے علاوہ وہ تو کلامِ الہی ہے السلام علیکہ ایہاں عبدالصالح میرا سلام ہو کس پر اب الفضل العباس علیہ السلام پر کہ جن کا لقب کیا ہے عبدِ سوالِ عبد بندہ اب یہ بندے کو دیکھیں لفظِ عبد کیا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز میں جب تشعود پڑھتے ہیں تو کیا گواہی دیتے ہیں دیکھا آپ نے میں گواہی رسالت کی گواہی سے پہلے عبدیتِ محمد کی گواہی ٹھیک ہے میں سوش کر رہے ہیں آپ رسالت سے پہلے عبدیتِ محمد کی گواہی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد تیرا بندہ ہے اور رسول ہے یہ کیسے ہوا یہ کب ہوا جب اللہ کے نبی میرات پڑھ گئے اور آواز آئی اے میرے بندے دیکھئے ہم خدا سے کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں دیکھا آپ نے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اے خدا ہم یہ چاہتے ہیں مگر پیغمبر کا مقام دیکھئے میرات پڑھ گئے تو خدا محمد سے کہتے ہیں بتا تُو کیا چاہتا ہے تُو کیا چاہتا ہے اب اللہ کے رسول کو پروردگارِ عالم نے تمام فضیلتِ حطا کی مگر پیغمبر نے خدا سے کیا کہا میں کہوں گا وقت نہیں ہے میرے پاس ورنہ تفصیلات ہیں پیغمبر سے کہا بتا تُو کیا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا میں یہاں تلکایا ہوں تو میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ تُو مجھے اپنا عبد بنا لے لفظیں آپ ذہن میں رہے یعنی خواہشِ پیغمبر کی آخری خواہش کا نام ہے یا خواہشِ پیغمبر کی میراج کا نام ہے عبد پیغمبر کہے تُو مجھے عبد بنا لے اور امام معصوم ابو الفضل عباس کو اسی لئے حبد سوالے کہا کے بگر رہے ہیں یعنی جو خواہش پیغمبر ہے وہ اقرار امام ہے جناب عباس کے لئے خواہش پیغمبر کیا تو مجھے عبد بنا لے اور جناب عباس کی خواہش کیا ہے اللہ اکبر مولا کائنات کیا فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد دیکھیں سلسلہ عبدیت کہا تھے جرا پیغمبر نے خدا سے کہا مجھے عبد بنا لے علی کیا کہتے ہیں میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام اور علی کا بیٹا مدینے میں کیا خواہش رکھتا ہے ماں نے کیا سکھایا ابو البرین نے اے بیٹا گو کہ تم علی کے بیٹے ہو گو کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو مگر بیٹا اپنے آپ کو ہمیشہ حسین قابد اور غلام سمجھنا نیازہ ابو الفضل عباس کی خواہش کیا ہے کہ میں حسین کا غلام ہوں میں حسین کا عبد دیکھیں بس میں نے زہمت تمام کی یہی ابو الفضل عباس علیہ السلام جب میدان کربلا میں ہیں اور شبِ آشور شمر عمر ساتھ کی طرف سے امان نامہ لے کر آیا غور کیجئے گا امان نامہ لے کر آیا سنتے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے مسائب میں اور ابو الفضل عباس علیہ السلام کے ذکر میں یہ تمام چیزیں آپ سمات فرماتے ہیں ہر سال اور ہمیشہ امان نامہ لے کر آیا اور جب امان نامہ لے کر آیا تو اس نے پکارہ آواز دی ابو الفضل عباس علیہ السلام نہیں جا رہے تھے لیکن حکمِ امام یہ تھا اطاعتِ امام یہ تھی یعنی خدا نہ خواستہ شمر اس وقت آ جائے اور ہم سے کہا جائے جائیے کوئی جانے کو تیار نہیں ہوگا لیکن اطاعتِ امام اسی کا نام ہے کہ انسان کے قلب و جگر و سوچ پر اور اس کے مزاد پر کوئی چیز کوئی عمل کتنا بھاری بھرکم کیوں نہ محسوس ہو لیکن اطاعتِ امام کے خاطر اس کو قبول کرنا ہے یہ حضرت عباس علیہ السلام کی بہت سارے تذکرے ہیں اس موضوع کے تحت لیکن آپ نے کہا کتنا سخت مرحلہ ہے شمر آیا امان نامہ لے کر نہیں جا رہے تھے لیکن مولا نے کہا جائیے امام حضرت عباس فوراً اٹھے اور اس کے سامنے گئے اس نے امان نامہ دیا دیکھو میں تمہارے لئے امان نامہ لے کر آیا ہوں کیونکہ تمہاری ماں کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے حضرت عباس علیہ السلام نے امان نامہ لے اور پھاڑ کے پھے گا مگر جو الفاظ کہے وہ تاریخ نے لکھے ہیں وہ تاریخ نے لکھے ہیں اور انہیں الفاظ کی طرف آپ کے اذہانِ آلیہ بولے جانا ہے امان نامہ بولیہ پھاڑ کے پھے گا اور یہ کہا تبت یدا کا وَلَا نَلَّهُ ستم اور ظلم کرنے والا ابو لحب وہاں خدا نے ابو لحب کو کہا تبت یدا ابی لحب یا ابو الفجر العباس علیہ السلام نے میدانِ کربلا میں شمر کو کہا تبت یدا وہاں فرزندِ رسول پر ظلم کرنے والے کو خدا نے کہا اللہ نے کہا اور یہاں پر لیکھئے وہاں رسول پر ظلم کرنے والے کو خدا نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اور یہاں فرزندِ رسول کی حفاظت کے لیے ابو الفضل العباس علیہ السلام نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے کون ابو الفضل العباس جو تمنائے پروردگار جو تمنائے علی ہے اور دعا زہرہ سلام زہرہ جس ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لئے کہ جب ابو الفضل عباس دنیا میں تشریف لائے تو جناب زینب نے ابو الفضل عباس علیہ السلام کو گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد کچھ کہنے لگی آیت اللہ عبدالرزات مقرم کی کتاب ہے صحیفہ وفا کے نام سے جس کا ترجمہ ہوئے علباس اللہ ورحوم زی شاہدر جوادی قبلہ مقاموں کی کتاب قبر بن حاشم علامہ نظم السلام قرارگی صاحب قبلہ کی کتاب ہے ذکر العباس اور اس کے علاوہ بشمار کتابیں ہیں تمام علماء نے اس واقعے کو خاص مقام دیا کہ جب جناب عباس دنیا میں تشریف رائے جناب زہرب نے آہوش ملیا اور کان پر مو رکھ کے کچھ کہنے لگی مولا کائنات نے فروایا بیٹی تیرا بھائی ہے تمہیں نے اس کو پالنا ہے تمہیں نے اس کی تاریم و تربیت کے انتظام کرنا ہے مگر اتنی جلدی کیا ہے کہا بابا جب میری ماں دنیا سے جا رہی تھی تو اس وقت یہ کہا تھا میری میٹی تجھے پروردگار عالم بہت سارے بھائیوں سے نوازے گا لیکن دیکھو جب تمہیں پروردگار عالم عباس نام کا بھائی عطا کرے تو اس کو میرا سلام پہنچا دینا شہدادی کے جانے کے بعد جناب زینب کے بھائی دنیا میں جو محمد تھے محمد حنفیہ محمد حنفیہ کا نام بھی پیغمبر رکھے گئے تھے اور عبو الفضل عباس کا نام بھی پیغمبر رکھے گئے تھے لیکن جب عباس دنیا میں آئے اور حنی نے ان کو آذان و اقامت کہنے کے بعد ان کا نام عباس رکھا زینب نے فوراں آگوش میں لیا کہ یہ کیا کر رہی ہے کہ میں اپنی ماں کی وسیعت فرمہ کر رہی ہوں یہ عبو الفضل عباس تمنہ علی بھی اور سلام زہرہ بھی عبو الفضل عباس امام حسن دنیا سے گئے حسین بہت روئے مگر وہ جملہ نہیں کہا جو کربلا میں عبو الفضل عباس کی شہادت کے بعد کہا حسن دنیا سے گئے رات آنکھیں رات بھر سوئیں گی کہ جو تمہارے خوف سے جادہ کرتی تھی فرماتے ہیں عالان ان کا سوا زہری عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی میں کہوں گا اولا حچتِ خدا فرزندِ رسول اللہ آپ کے بھائی حسنِ مشتبہ دنیا سے گئے اس وقت آپ نے جملہ ارشاد نہیں فرمایا مگر میگانِ کربلا میں عباس کی شہادت پر آپ کے جملہ ارشاد کیوں فرما رہے ہیں شاید حسین جواب دیں گے میرا بھائی حسن چلا گیا میرے کلیلے پر بڑا شاہد ہے مگر میری نصرت و مدد کے لیے میرا بھائی عباس موجود ہے مگر آج عباس چلا گیا اب میرے کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے کوئی ذاکر و شاعر جب کربلا میں پہنچا اور اس نے مرسیہ پڑھا کہ روزِ آشورہ وہ دن تھا کہ جب حسین عباس کی پناہ میں تھے مرسیہ پڑھ تو لیا مگر جب اپنے مسافر خانے میں جا کے سویا کیونکہ شرمندہ تھا یہ میں نے کیا کہہ دیا عباس کو امامِ وقت سے شاعر بڑھا دیا حیران و پریشانتہ آکھ لگی خان میں مولا حسین آیا اور آکھے کہنے لگے اے شاعر و ذاکر تو نے غلط نہیں کہا روزِ آشورہ حسین عباس ہی کی پناہ میں تھا یہ عباس جب لٹا ہوا قافلہ قید سے رہا ہو کر مدینہ پہنچا ہے بس یہ آخری مندر ہے اور مختصر شہادت آپ کے ازہانِ آلیا کی طرح منتقل کرنا ہے آن مسافر ہو گئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جب یہ قافلہ لٹا ہوا قید سے رہا ہو کر جب مدینہ پہنچا اور خیمِ مدینہ کے باہر لگا دئیے گئے برشیر من جزلم جو قافلہ لے کر جا رہا تھا امامِ سجاد نے کہا کہ خیمِ ہمارے مدینہ سے باہر لگا دئیے جائے اور ہمارے آنے کی خبر مدینہ والوں کو کی جائے کیا امامِ سجاد پر احراز مدینہ میں نہیں جا سکتے تھے جا سکتے تھے مگر امام نے ہمیں ایک اشارہ دیا ہمیں پیغام دیا کہ میرے مسائبوں مسیبتوں ہم پر ڈھائے جانے والے مظالم کو چھپانا نہیں ہے ہم یہاں رکھیں گے بشیر جا کے مدینہ میں اعلان کرے گا لوگ جوگ کر جوگ روتے پیٹے ہوئے مدینہ سے باہر آگے یعنی آج کا جو جلوسِ ازا ہے وہ امامِ سجاد نے مدینہ میں نکلوا دیا بشیر بن جزلم چلا مرسیہ پڑھتا ہوا مدینہ میں پہچا اور ایک مرتبہ جب محلہ بنیہاشم میں پہچا کچھ گھر کے دروازے کھڑے ایک گھر کا دروازہ کھلا کیا دیکھا ایک ضعیف آنی کے لیے ہاتھ میں اس کے عصا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے ایک چھوٹی سی بچی ہے اور ایک مرتبہ بشیر بن جزلم جب پہچا ہے تو خانی ہاتھ نہیں تھا اس کے ہاتھ میں ایک پرچم تھا سید سجاد نے ایک پرچم دیا تھا جو اب الفضلیل عباس کا ایک پرچم تھا وہ پرچم لے کے آگے چلا جب شہادت امام حسین کی خبر دے رہا تھا وہ ضعیفہ باہر نکلی ہے اس کے ساتھ ایک بچہ نکلا ہے ایک بچی نکلی ہے اس بچے نے آگے بہتر کہا یہ کیا کہتا ہے یہ کیا اعلان کر رہا ہے حسین میدان کربگا میں مارے گئے میرا بابا اب الفضلیل عباس کہاں چلا گیا تھا یہ بتا یہ علم تیرے پاس کیسے آیا اس لئے کہ یہ علم مجھے دے دے یہ میرے بابا پاس کالا میں اس کا بارس میں ہوں یہ مدینہ ہے اور وہ کربلہ کہ جہاں اب حالت یہ ہے کہ حسین کے سارے اصحاب اور اولاد رسول درجہ شہادت پر فائز ہو چکی ہے اور اب اب الفضلیل عباس آگے بڑھے مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے فرمایا میرے بھائی تمہیں میں کیسے مرنے کی اجازت دوں تم چلے گے تو لشکر یعزیز سمجھے گا کہ حسین کا لشکر حمل ہو گیا اسے ایک علمدار مارا گیا کون باقی بچا جناب ابفاس نے دائیں بائیں دیکھ کر کہا مولا اور لشکر کہا جس کا میں علمدار تھا یہاں بھی پیغام ہے کیا امام حسین کو نہیں پتا جو ابباس کو پتا ہے سارا لشکر مارا گیا پتا ہے حسین کو پتا ہے سارا لشکر مارا گیا مگر حسین ہمیں پتا رہے ہیں کہ سارا لشکر ایک طرف ہے منفضل ابباس کی ذات ایک طرف ہے اور اس کے بعد ابھی ایک افتبو جاری تھی خیموں سے بچوں کے رونے کی آواز ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس حسین نے متوجہ کیا بھئیہ اگر میدان میں جانا ہی چاہتے ہو تو بچوں کے لیے کچھ پانی کی سبیل کر دو یہ جو سبیلیں ہیں یہ اسی جملے کی یادگار ہیں کہا بھئیہ کچھ پانی کی سبیل کرو ابباس در خیمہ پر آئے اور آکے سکینہ کو آواز دی سکینہ جو بچے تین دن سے سات محرم سے پیاس سے تڑپ رہتے یہ کہتی ہو یادگار بڑی بچوں غم نہ کرو بچوں پریشان مت ہو میرا چچا آیا ہے وہ ضرور پانی کی کوئی سبیل کرے گا اور ایک مرتبہ سکینہ در خیمہ پر آئی ابباس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں چار سالہ سکینہ کو آج میں لیا اور کہا کہ میری شہزادی کیا چاہتی اور کہا چچا پیاسے ہیں کہا جاؤ مشکیدہ دے کر آؤ سکینہ اپنی مشکیدہ دے کر آئی جس کا نام تھا قربہ ابو الفجر الاباس نے مشکیدہ کو حاصل کیا اس کے بعد جناب سکینہ کو پیار کر کے چلنا چاہتے ہیں حسین نے دیکھ لیا قریب آئے اور کہنے لگے اے سکینہ ابھی اپنے چچا وہ بھیج رہی ہے لیکن جب تماشے لگیں گے تو اسی چچا کو پکارے گی ابو الفجر الاباس سوار ہوئے سات ہزار کا لشکر ہے جو نہر فراد پر قبضہ کیے ہوئے ہیں ابو الفجر الاباس نے ایک مرتبہ للکارہ اور سات ہزار کے لشکر کو منٹوں میں مجبور کیا کہ وہ لشکر فراد سے ہر جائے ایسا حملہ کیا تیروں کی باریج بھی ہے تبر چل رہے ہیں تلوارے چل رہی ہیں مگر یہ علی کا شیر بڑھتا چلا جیا لشکر بہت دور تک بھاگ دیا اور اباس اب نہر فراد میں یعنی اتنا وقت حاصل کیا سات ہزار کے لشکر کو بھلا کر کہ ایک مرتبہ نہر فراد میں داخل ہوئے اور مشکیدے کو بھلا پانی کو چلو میں لیا اور یہ پھیک دیا پانی بات لوگ بیان کرتے ہیں کتابوں میں لگ دیا محققین نے کہ شاید موکے قریب لائے لیکن خیال آیا سکینہ پیاسی ہے خیال آیا حسین پیاسے دیکھیں تین دن کی پیاس ہے اسی لئے ابود فضل ابباس کو شہنشاہ وفا کہا جاتا ہے کلیجے میں آگ لگی ہے مگر کیوں کہ اہل بیان پیاسے ہیں ابباس نے پانی کو پھیک دیا پانی نہیں پیا شاید ابباس پانی کو ہاتھ میں لے کر پھیک کر لشکر یزید کو یہ دکھا رہے ہیں تم ہمیں مجبور نہ سمجھو ہم اس وقت انتحان گاہ میں ہیں خدا ہمارا انتحان لے رہا ہے اور شاید یہ بھی حضرت خضر جو آب حیات پی کر ابھی تلق زندہ ہیں ان کو متوجہ کر کے کہا ہوگا اے خضر آب حیات پی کر زندگی کو ٹھول دینا تمہارا کام ہے لیکن تین دن کی پیاس میں پانی پر قبضہ کر کے اس کو نہ پینا اور پھیک کر دین اسلام کو ہمیشہ کے لئے حیات یابت دینا یا نہیں کہ بیٹر عباس کا کام ہے پانی پھیک دیا مشکیدہ بھرا اور ایک مرتبہ عباس چاہتے بس آخری مندل ہے آپ رو سکے تو روئیے دا پانی بھر کے مشکیدے کو کاندھے پر رکھایا اور اپنی سواری پر سوار ہو کر خیمے کی طرف چلنا چاہتے ہیں گھوڑے کو لگائی ہے جب چلے اب الفجر عباس بھاگا و لشکر پنٹا تیر آئے تنوار آئے تبر آئے مگر عباس اتنی سورت کے ساتھ سب کو دفاع کرتے ہوئے سب کو ہٹاتے ہوئے خیموں کی طرف چلے جا رہے ہیں خیموں کی طرف چلے جا رہے ہیں شمر نے کہا عمار ساتھ نے آواز لگائے یہ اس طرح رکھنے والے نہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان کی صورت رفتار کیا ہے ایک مرتبہ حملے ہونے لگے عباس ان حملوں سے اپنا دفاع کرتے چلے گئے ظالم آگے بڑھا اور ایک مرتبہ یہ سوچ کے آگے بڑھا جب تلک ہاتھ سلامت ہے اس لئے عمول بنین نے جب خبر سنی اب باس مارے گئے تو ماں نے یہ ہی تو کہا تھا میرا باس کیسے مارا گیا کیونکہ جب تلک اس کے ہاتھ سلامت ہے تو زینب نے مدینے میں یہ ہی تو کہا تھا اب ماں پہلے بادو کہتے گئے ہوا مگر اب اب بھی رک نہیں رہے اس لئے لکھا ہے نا جب حسین اب باس کے قریب جانا چاہتے تھے تو پہلے زمین میں جھکے کچھ اٹھایا تو پہلے اب باس کا جسم متحر ملنا چاہیے تھا مگر اب باس کے بادو پہلے ملے اب باس کا جسم متحر باز میں ملا اس لئے کہ اب چلے جا رہے تھے بازو کٹ گئے تو بھی چلے جا رہے تھے لیکن زانیب نے کہا دیکھو اس کی جان اس کے بازو میں نہیں ہے اس کی جان اس کے کلیجے میں نہیں ہے اس کی جان مشک سکینہ میں ہے شہدہ کربلا کی کچھ خصوصیات ہیں جیسے ہر نبی کی ہر نبی نبی معصوم ہے مگر سب کی خصوصیات ہیں اسی طرح کربلا کے شہدہ کی شہدت وں کی بھی کچھ خصوصیات ہیں ہر شہید میں خات بات پائی جاتی ہے اب فضل عباس کی شہادت کا جو ایک سب سے بنا ظلم لکھا ہے وہ کیا ہے سب کی گردنے کا بھی گئی سب کو تنوارے ماری گئی سب کو نیزے مائے گئے اب بات ابھی بھی چلے جا رہے ہے ایک مطبا جب حرملا کو گرفتار کیا گیا تھا تو جناب مختار نے پوچھا تھا اے حرملا بتا تو نے میدان کربلا میں کیا کیا ظلم کیے سنے گئے تو حرملا نے کوفے جناب مختار کے سامنے اس بات کیا تھا کہ جب میں نے دیکھا میدان کربلا میں اب الفضی لباس خیمے کی طرف چلے جا رہے ہیں شمر نے اوبر ساد نے مجھے حکم دیا اے شمر اے حرملا بس ایسا کر تم مشق سکینہ کو چھیک دے میں نے تیر پھر کیا تھا جناب اقباز کے ابھی بھی چلے جا رہے تھے پانی گن باقی تھا مگر تارید نے لکھا کہ ایک مرتبہ آنکھ میں تیر مارا گیا سید ابراہیم جو اب الفضی لباس کے حرم کے امام تھے کسی ختیم نے یہی مسائب پڑھے سید ابراہیم نے ابراہیم سوئے رات میں تو خواب میں اب الفضی لباس آئے اور آکے خود یہ کہا اے سید ابراہیم تم ہمارے مسائب پر شک کرتے ہو خدا کی قسم رودے آشورہ مجھے خیبوں سے جانے کے جب میں جا رہا تو مجھے میری آنکھ میں تیر مار کے روک آگیا ہے سوچئے ہماری آنکھ میں تنکا بھی لگ جائے تو ہم اپنے ہاتھ سے ساف کرتے ہیں آنکھوں میں تیر لگا مگر ابراہیم کے بازوں کچکے ہیں کیسے اس تیر کو آنکھوں سے نکالے تاریخ بتاتی ہے کہ مطبع ابراہم جھکے ان تیروں کو اپنے زانوں میں لیا اور ایک مطبع جب جھکے تھے سر کو اٹھانا چاہتے تھے سر پہ گر آنے آگے لگا ابراہم زمین پر گرے ارم تھنڈا ہوا حسین نے کمہ کو بکرہ ابراہم کے درانے پہنچے اے بھئیہ کی زالت پہ مولا جب دنیا میں آیا تھا آگ کے چیرے کی زیارت سے زیارت کرو حسین نے آگ سے خون کو ساتھ کیا اب فنجل الاباس نے دیکھا بس آخری جملہ ہے میرے مولا نے کہا اے بھئیہ اے بھئیہ میری بھئیہ زندگی پر مجھے آقا کہتے رہے ایک دفعہ بھئیہ کہ بھگار اسلام علیکہ یا آخی علیہ سی یعلم اللذین ظلمو ای یا مل قلبی یا قلبون خدا واندہ اسی بادر کو قبول فرما گناہوں کو معاف فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے اصحاب و انصار میں شاہر فرما مات بھی حساب مات